اوڈیوگک نگری بگدی میں پولیس نے ہاؤسنگ بورڈ کلانے کے فیس تین کی ایک بیلڈنگ میں دیہو ویپار کرنے والوں کا پردہ فارش کیا ہے پولیس نے اس معاملے میں دو آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے پولیس کو سچنا ملی تھی کہ فیس تین کے ایک بیلڈنگ میں بلاسپورزلہ کے فرو گاؤں کا نکمار اور بھوٹا تحصیل کے جراتڑی گاؤں کا اوشاند کمار باہر سے لڑکیوں کو بدلہ کر دیہو ویپار کا دھندہ کر رہا ہے جس پر تھانا پرباری راکیش روائی نے ٹیم کے ساتھ اکتے بیلڈنگ میں دبیش دی پولیس نے یہاں پر گاہک بن کر شاپے ماری کی بیلڈنگ کے کمرے میں انیت کمار اور اوشاند ایک لڑکی کے ساتھ ملے اس کے علاوہ کرنے کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ لڑکی ملی یہ دھندہ پچھلے کئی دنوں سے چل رہا تھا ڈی ایس پی پریانگ گپتا نے ماملے کی پسٹری کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے پریونسن آف ای مورل ٹرافیکنگ ابھی نیم کی ڈھارہ تین چار کی اکھین ابھی یوگ پنسکرٹ کر لیا ہے پولیسز کی جانچ کر رہی ہے کل شام کو جو ہے اسرچو بددی کے شروع جو اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے سائن روڈ کے گشت پہ تھے جب وہ لیور چاپ کے پاس پہنچے تو انہیں مخبیر خاص حسوسنا ملی کی فیز تھری میں کچھ دو بکتی ہیں جب کا نام جو اشانت کمار اور ایک اور بکتی ہے جو جلا بلاسپور اور جلا حمیرپور کے نوازی ہیں وہ کسی بلڈنگ میں جو ہے دیو اپار کا دندہ کروا رہے ہیں تو جب اس سوچنا پہ جو ہے پولیس نے جو ہے کوئی ایک بکتی جو وہی کا نوازی تو اس کو نقلی گرار کنا کر آگے جب بلڈنگ میں بھیجا تو اس کے بعد جب پولیس کو وہاں سے جو سوچنا جو ہے ملی کی ایسا کارے ہو رہے ہیں تو اس کے پولیس نے جب وہاں ریڈ کی تو وہاں سے جو ہے دو بکتی جن کا یہ نام بتایا وہ ملے ساتھ جو دو یکتیا جن سے یہ زبدستی جو یہ کارے جو ہے کروایا جا رہا تھا وہ برامد ہوئی ہے تو اس صندر میں جو ہے پولیس نے بددی تھانا میں جو سیکشن 3 اور 4 پریونشن آف ایماروز اٹرککنگ ایکٹ ہے اس کے انتقال افیار درج کر دی ہے اور جو ہے آگے آج جو ہے ان گکتیوں کو جو ہے کوٹر پیش کر کے جو ان کا ریمانڈ لیا جائے گا ساتھ ساتھ جو ہے آگے کی کاروائی اس نے ساتھ کی جائے نالا گھر سے ریپورٹر شویتہ کی ریپورٹ اور دیوگک نگری بگدی میں پولیس نے ہاؤسنگ بورڈ کلانے کے فیس تین کی ایک بیلڈنگ میں دیہو ویپار کرنے والوں کا پردہ فارش کیا ہے پولیس نے اس معاملے میں دو آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے پولیس کو سچنا ملی تھی کہ فیس تین کے ایک بیلڈنگ میں بلاس پورزلے کے فرو گاؤں کا انک کمار اور بھوٹا تحصیل کے جراتڑی گاؤں کا اور شاند کمار باہر سے لڑکیوں کو بدلہ کر دیو ویپار کا دھنڈا کر رہا ہے جس پر تھانا پربانی راکیش روائی نے ٹیم کے ساتھ اکت بیلڈنگ میں دبیش دی پولیس نے یہاں پر گراہک بن کر شاپے ماری کی بیلڈنگ کے کمرے میں انیت کمار اور شاند ایک لڑکی کے ساتھ ملے اس کے علاوہ کرنے کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ لڑکی ملی یہ دھنڈا پچھلے کئی دنوں سے چل رہا تھا ڈی ایس پی پریانگ گپتا نے ماملے کی پسٹری کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے پریونسن آف ای مورل ٹرافیکنگ ابھی نیم کی ڈھارہ تین چار کی اکھین ابھی یوگ پنسکرٹ کر لیا ہے پولیسز کی جانچ کر رہی ہے کل شام کو جو ہے اسرچو بددی کے شروع جو اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے سائن روڈ کے گشت پہ تھے جب وہ لیور چاپ کے پاس پہنچے تو انہیں مخبیر خاص سوچنا ملی کی فیز تھری میں کچھ دو بکتی ہیں جب کا نام جو اشانت کمار اور ایک اور بکتی ہے جو جلا بلاسپور اور جلا حمیرپور کے نوازی ہیں وہ کسی بلڈنگ میں جو ہے دیو اپار کا دندہ کروا رہے ہیں تو جب اس سوچنا پہ جو ہے پولیس نے جو ہے کوئی ایک بکتی جو وہیں کا نوازی تو اس کو نکلی گرار کنا کر آگے جب بلڈنگ میں بھیجا تو اس کے بعد جب پولیس کو وہاں سے جو سوچنا جو ہے ملی کی ایسا کارے ہو رہے ہیں تو اس کے پولیس نے جب وہاں ریڈ کی تو وہاں سے جو ہے دو بکتی جن کا یہ نام بتایا وہ ملے ساتھے بعد جو دو یکتیاں جن سے یہ زبدستی جو یہ کارے جو ہے کروایا جا رہا تھا وہ برامد ہوئی ہے تو اس صدرم میں جو ہے پولیس نے بدھی تھانا میں جو سیکشن 3 اور 4 پریونشن آف ایماروز اٹرککنگ ایکٹ ہے نالاگر سے ریپورٹر شویتا کی ریپورٹ